بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے اسلام کو بچا لیا قرآن کو بچا لیا رسول پاک کی سنت کو بچایا اور صیرت عمیر المومنین کا احیاء کیا تو آپ کے اس جہاد سے اور کربلا کی تحریک سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتی ہیں ان میں حریت اور آزادی کا پیغام ملتا ہے اور خون کی شمشیر پر فتح کا پیغام ملتا ہے عزیزانِ قرآنی کربلا تمام انسانوں کو حریت اور آزادی کا پیغام دیتی ہے کربلا ظالموں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دیتی ہے کربلا مکتبِ حریت ہے اور امام حسین علیہ السلام معلمِ آزادی و حریت ہیں امام نے کربلا کے میدان میں جب لشکرِ عزیدی کو اپنے خیام کی طرف بڑھتے دیکھا تنہوں نے مخاطب کر کے فرمایا یا شیعت عبی سفیان اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ فَكُونُ اَحْرَارًا فِي دُنِيَاكُمْ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اے ابو سفیان کے ماننے والوں ان کو چہنے والوں اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں قیامت کا خوف بھی نہیں ہے تو کم بس کم دنیا میں آزاد بن کر ہو تو عزیزہ نگرامی کربلا جو ہے ہمیں حریت کا پیغام دے رہی ہے آزادی کا پیغام دے رہی ہے اور کس طرح خون کی شمشیر پر فتح ہو جاتی ہے اس کا پیغام دے رہی ہے مظلومیت کا اصلہ مؤسرترین اصلہ ہے مظلومیت انسانوں کے احساسات کو بھارتی ہے اور واقعات کو زندہ و جوید بنا دیتی ہے کربلا میں ایک جانب ایمان شہادت کا اصلہ تھا تو دوسری طرف بے دینی اور ظلم کی تلواریں تھی اگرچہ بظاہر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور بظاہر فتح یزیدی فوج نے حاصل کی لیکن بقول شاعر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد عزیزہ نگرامی ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام سے ابراہیم بن تلحہ نے پوچھا کہ کربلا میں کون کامیاب ہوا اور کس کی فتح ہوئی تو امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا جب اذان ہو اور نماز کا وقت ہو تو پتا چل جائے گا کہ کون غالب ہوا اور کس کی فتح ہوئی تو آج جب مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو توحید کی بھی گواہی آ رہی ہے رسالت کی بھی گواہی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا کی کامیابی کی صدائیں بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں اس لیے کہ یہ کربلا ہے کہ جس نے دین کو بچایا ہے امام حسین کی قربانی کے وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں اذانیں ہو رہی ہیں اور نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ اسلام کو بچانے والی ہستی امام حسین ہیں اور ان کی یہ قربانی بتا رہی ہے کہ خون کی شمشیر یعنی اسلح پر فتح ہے اس کے علاوہ ایک اور جو درس کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ حقوق العباد ہے کربلا اگرچہ میدان جنگ تھا لیکن وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا دنیا والے کہتے ہیں کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے لیکن نواز سے رسول جگر گوشائے بطول اور فزند علی نے دنیا کے اسلام کے سنہری اصولوں سے روشناز کروایا اور بتا دیا کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں امام نے زمین کربلا کن کے مالکوں سے خریدا اور وقف کر دیا کہتے ہیں کہ امام کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو مقروض ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رہے تو کربلا کی تحریک ہمیں بتا رہی ہے کہ جیس طرح سے تم اللہ کے حقوق پورا کرنے چاہتے ہو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو تو وہاں انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کی بھی رائعت ہونی چاہیے ای ڈیلس 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 ڈیل رائن لوگو